ہیلو ایرون پردیب آلان ویسٹر نورسیز آج میں اپنی ٹیم کے ساتھ ہوں اور پرپس یہی ہے کہ ہم سٹوڈنٹس کی بات کریں ان پروفائل کی بات کریں جو مارکٹ میں ادھر ادھر دھکے کھا رہے تھے جن کا ویزا نہیں آ پا رہا تھا آج یہ تقریباً پنزہ بیس پتسیس منٹ کی جو بھی یہ ٹوکسو ہے اس میں نہ کوئی انکر ہوگا ہم خود یہاں پہ ویسٹر نورسیز کے جو سٹاف ہیں میمبر ہیں وہ بیٹھے ہیں اور پرپس یہی ہے کہ ہم اس ویڈیو کے مادم سے ہر ایک بچے کو بتاسکیں کہ ویزا لگوانا کوئی بڑی پروپلم نہیں ہے بسرتے کی ایک جنون کنسلٹنٹ ہو بسرتے کی وہ کنسلٹنٹ آپ کی پروفائل میں سے پوزٹیو چیزوں کو نکال کے آپ کی ہیلپ کرنے میں سمرت ہو پہت سے کنسلٹنٹ آج کی ڈیٹ میں مارکٹ میں بیٹھے ہیں جو کی شرف پیسے کے لیے کام کرتے ہیں جو کی بہت بڑے لیول پہ بچوں کے ساتھ تھگی کر رہے ہیں تو میرا پرپس صرف اینڈ صرف یہی ہے کہ اس ویڈیو کے مادم سے ہن بچوں تک پہنچ کے جو بچے مارکٹ میں دھکے کھا رہے ہیں ان کو پروپلم ہو رہی ہیں ان کے آفر لیٹر نہیں آ رہے ہیں ایجنٹس نے ان کو چیٹ کر دیا ہے یا ان کے ویزا ریجیکٹ ہو چکے ہیں تو پلیز اس اگلی 20-25 منٹ کی کنورسیشن کو بڑے دھان سے سننا ہم پانچ یا چھے بچوں کی اس میں بات کریں گے می بھی جن سٹوڈنٹس کے ہم نے ویزا لیے ہیں اپنی پرفیکٹ ٹیم کے تھرو ویسٹ نورسیز نے ویزا لیے ہیں می بھی آپ بھی انہی کسی پروفائل سے سممندت ہوں ہو سکتا ہے کہ جو بچوں کے ہم نے ویزا لیے ہیں کسی کے دو بار ریفیوز تھے کسی کے تین بار ریفیوز تھے کسی کے فور ٹائم ریفیوز تھے می بھی آپ بھی کچھ ایسا ہی فیل کر رہے ہوں ایسے ہی کہیں کہیں کسی ریجیکشن کا پارٹ بن چکے ہوں تو پلیز میری ریکویسٹ ہے کہ پلیز بنے رہے ہیں اس ویڈیو میں اور پلیز اس کو دہان سے سنیں میرے ساتھ ہیں سمڈن مہم اور میرے ساتھ ہیں ہرمن سر سو کو سٹارٹ کرتے ہیں اور بات کرتے ہیں سٹوڈنٹس کے بارے میں پہلا سٹوڈنٹ ہے میں آپ دونوں سے بات کروں گا اور یہ ایک ٹوک سو ہے اس میں ہم نے سٹوڈنٹس کو بتانا ہے اس میں کوئی کٹ نہیں لگے گا جو بھی چیز چل رہی ہے ہم نے ہونسٹلی بتانی ہے جو سٹوڈنٹ کس پروفائل کا ہے میرے پاس آیا ہمارے پاس آیا کس طرق سے ہم نے ہیلپ کی اور کوشش ہوگی ہم کسی ایجنٹ کا نام اس میں نہ لیں جو پریویسٹلی کہیں اور سے ریفیوزل ہیں پہلا سٹوڈنٹ ہے جی ہرجوت بھولر سٹوڈنٹ ہسار سے ہے اور یہ پریویسلی ریفیوز تھا کینیڈا پروجیکٹ منجمنٹ فلیمنگ کولیس ٹوائس دو بار ریفیوز تھا اور ہرمن صاحب جہاں تک مجھے یاد ہے یہ بچہ ہمیں ملا تھا کرک چھتر آفیس میں میری وزیٹ تھی کرک چھتر آفیس میں اور وہ یہاں پہ آئے اپنے پیرنٹس کے ساتھ اور بڑے بڑے ڈسپوائنٹ تھے یہ سٹوڈنٹ بڑا ڈسپوائنٹ تھا تو اس کے بعد ہم نے اس کو بتایا کہ آپ کا ویزا کھاں لگ سکتا ہے کھاں کھاں نہیں لگ سکتا ہے اور اس کے بعد یہ مارکٹ یہ سین میں سے گائب ہو گیا تھا میری خیال سے چھ مینے گائب ہو گیا تھا اس کے بعد یہ پھر آیا تو آپ دونوں بتائیے کہ ہم نے اس کا جو ویزا لیا ہے وہ کولیج روکی میں لیا ہے پوست ڈگری ڈپلومان سسٹیم بیزنس پریکٹیس ٹوئیئر کے لیے آئیس میں سکور بہت اچھا تھا اور ان کی جو کوالیوگیشن تھی بیچلر آف سائنس فیزیکس ہونس تھی دوزار سولہ یونیسٹی آف دلی فیپٹی ایٹ پرسنٹ مارکس دوزار سولہ پاس آور تھا بی ایسی سے اور ٹوائس یہ پروژیکٹ منجمنٹ فلیمنگ سے ریفیوز تھا اس کے بعد اس نے ہمیں کونٹیکٹ کیا اس دن آپ میرے ساتھ تھے اور پھر ہم نے اس کو کانسلنگ بھی دی بہت چھے مینے گائب ہو گیا مارکٹ سے تو آگے لائٹ ڈالو کی یہ کس طریقے سے ہمارے پاس آیا اور کس طریقے سے ہم نے ویزا لیا اور سٹوڈنٹ بھی کتنا انٹیلیجن تھا کتنا پریسان تھا کتنا ڈیسپوائنٹ تھا سر جب ہم کروکشیتر میں وزیٹ کرنے گئے ہوئے تھے آپ تھے اور میں تھا تو تب یہ پیرنٹ کے ساتھ ہر جوت وہاں پہ آئے اور انہوں نے جب یہ ڈسکس کیا کہ میں دو بار ریفیوزل لوں اور جہاں پہ جو سب سے بڑی پرولم ہمارے پاس یہ آ رہی تھی کہ ان کی جو پرسنٹیج نہ بہت اچھی تھی نہ بہت بوری تھی 57 پرسنٹ 57 پوائنٹ سمتنگ کر کے ان کی پرسنٹیج تھی اور ہم نے اگر یاد ہو تو ایک یونیورسٹی اور میرافر کی پرسنٹیج ہم نے ان کو بی ایسی فیزکس ہونے کی وجہ سے ہم میموریل یونیورسٹی کافی پرموٹ کر رہے تھے اس ٹائم پہ اور ہمیں تھا کہ انوائرمنٹل پروگرام دے دیں گے تو ایسی لی ویزا بھی آ جائے گا اور ڈیفرنٹ لوکیشن ہے تو یونیورسٹی جانا پریفرنس بھی تھی تو جب ہم نے یونیورسٹی میں اسیسمنٹ کے لیے بھیجا تو انہوں نے بولا کہ نہیں بھی سٹوڈنٹ جو ہمارے پیرامیٹرز ہیں وہ ایک ایکڈمیکلی میٹ نہیں کر رہا بھی آئلس کی ویس تو وہ بڑی آیا تو اس کے بعد جب ہم نے اسیسمنٹ دی ان کو کنفرم کیا کہ آپ کا یونیورسٹی میں تھوڑی سی دکت آ رہی ہے تو آپ کو کالیچ چوز کرنا پڑے گا پھر پتہ نہیں ان کے مائنڈ میں کیا آیا کہ ان کو لگا شاید ابھی ابھی صحیح ٹائم نہیں ہے یا مجھے کچھ اور آپشنز ٹرائی کرنی چاہیے مجھے کہیں اور جگہ وزیڈ کرنا چاہیے تو ایسے کرتے کرتے کہیں تقریباً چھے مینے بعد جا کے ووٹس ایپ پہ میسج آیا کہ سر آئی وانٹی ٹو میٹیو پھر کال آئی کہ سر مجھے کچھ بتاؤ میرا کیا بنے گا کیا نہیں بنے گا تو میرے گھر والے پریشان ہو رہے ہیں میں کچھ کرنی پا رہا ہوں یہاں پر میرا من نہیں لگ رہا ہے اور میں مجھے یہ نہیں ریس آئیڈ کر پا رہا ہوں کہ میں فردر پڑھائی کروں کریئر آپشن چوز کروں یا کچھ کروں تو کرتے کراتے ہم نے ان کو آفیس بھلایا جب آفیس میں وزیڈ کیا تب سب سے بڑی جو ہمارے پاس آبسٹیکل آئی تھی اس چیز کو لے کے وہ یہ تھی کہ اس کو پروگرام کونسا دیں گے اب ایک ٹرڈیشنل ڈگری کر رکھی ہے اس ٹرڈیشنل ڈگری کے بعد آپشنز ہوئے وہ بڑی لیمیٹڈ تھی یا تو ہم ان کو انجینئرنگ میں دیتے الیکٹرونکس انسٹرمنٹیشن میں دیتے یا پھر ہم ان کو مینجمنٹ پروگرام دیتے اب آلیڈی دو بار ایک مینجمنٹ پروگرام میں ریفیوزل لینے کے بعد اب اگر ہم ان کو انجینئرنگ دیتے ہیں وہ تب بھی جسٹیفائی کرنا مشکل تھا کی کیوں ہم انجینئرنگ دے رہے ہیں اور پہلے بچے نے کیوں پروژیکٹ مینجمنٹ جیسا پروگرام چوز کیا کافی ٹائم دیا کافی انسسٹ کیا پھر ہم نے ایک پروگرام سجیسٹ کیا ان کو کہ آپ کالیج آف دا روکیز میں یہ پروگرام بنتا ہے یہاں سسٹینیبل بزنس پیکٹیسیز یہاں ہم نے ان کو دو اور وینکوبر کے آپشن دیئے بٹ کہیں سے آفہ لیٹر نہیں آیا اور جب کالیج آفہ لیٹر آیا تو یہ تھوڑا سا میں ریفیوز تھا پروژیکٹ میں جا کہ اس کو لگا کہ دوبارہ میں کسی کالیج میں ہی جا رہا ہوں اور پی جی پروگرامی ہے پہلے سیم مطلب اسی دلتے مطلب ملتے دلتے کالیج میں کورس میں اس کا ریفیوزل بھی ہے یہ بھی ایک ریزن تھا کہ بچہ فیس نہیں بھر پا رہا تھا تو پھر لانس ڈیٹ تھی کہ فیس کنفرم کرنی تھی کہ بہیا اب اپلائی کرنا ہے کہ نہیں کرنا ہم نے تھوڑا سا ان کو پش اس لیے کیا کیونکہ یہ آپشن ہی لاسٹ بچتی تھی کیونکہ اس کے بعد سپٹمبر اٹھے ایک میں سارے کالیجز بھر چکے تھے سٹے بھر رہی تھی اور ڈیڈلائن آ چکی تھی تو کرتے کراتے انہوں نے اسی دن سیڈ کیا گیارہ بارہ بجے کہ قریب انہوں نے فیس سمیٹ کرائی فیس سمیٹ کرانے کے بعد پھر یہ سیچویشن آگی تھی جو پہلے انفرمیشن سمیٹ کر رکھی ہے اور جو اب انفرمیشن سمیٹ کر رہے ہیں اس میں کہیں مسمیچ نہ ہو جائیں تو مسمیچ کو ہم نے کم کرنے کے لیے پھر پریویس فائلز جو تھی انہوں نے سمیٹ کر رکھی ہے وہ منگوائی ان میں دیکھا کہ جو ان کی دو سال کی سٹڈی کے بعد کا گیپ ہے اس میں انہوں نے گورنمنٹ ایکزامز کے بارے میں ڈسکرپشن دے رکھی ہے اور انہوں نے واقعی تیارے بھی کی تھی اس چیز کے ریلیٹڈ اب بات ہی آتی تھی کہ دو سال کے گیپ کے بعد انیشلی ان کے پاس تھوڑا سا ایکسپیرینس تھا ان کو یہ ڈاؤٹ تھا کہ میں اس کو یوز کروں کے نہ کروں پر ہم نے ان کو ایکسپیرینس جو ہے وہ یوز کرنے کے لیے سجیسٹ کیا اور یہ مان گئے اور ایکسپیرینس جو تھا ان کا وہ بہت بڑے ایکسپیرینس تھا سر ایکسپیرینس میں کیا تھا کہ ایک بی ایسی فیزکس والا بچہ ہے اور یہ ایک ایسی کمپنی میں جاب کر رہے تھے جہاں پہ وہ انسٹرومنٹس جو سینٹیفک انسٹرومنٹس ہوتے ہیں اور وہ ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ انسٹیٹیوشنز میں سیل کرتے ہیں اور یہ ریلیونٹ بھی بنتا تھا کیونکہ جب ہم کسی بھی چیز کو فیزکس میں کسی بھی چیز کار کر ہم نے میجیرمنٹ کرنا ہے تو اس کو کرنے کے لیے جو سینٹیفنگ انسٹرومنٹ ہوتے ہیں تو وہ ایڈوانٹیج ان کو ملی اس چیز کے ساتھ مطلب جو ان کا پروفائل تھا وہ مینجمنٹ کا بھی تھا اور کوالٹی اینالیسٹ کا بھی تھا تو وہ ہم نے جب ایکسپیرینس میں مینشن کیا اور سارے جاب انڈ ڈیسکرپشن بھی مینشن کیے تو کہنے کہیں جب ہم نے ایسو پی میں ساری چیزیں کلیر کی پریویس ریفیوزل دو بار کا اور جو یہ ایکسپیرینس اب لے رہے ہیں اور یہ پروگرام کی ریلیونسی کنیکٹ کی جو ایسو پی کی کنیکٹیویٹی تھی وہ ہم نے مطلب بڑی جبردس وہاں پہ شو کیا جو پریویس ریفیوزل بنتے تھے اس کے ساتھ سے ہم نے سارا کچھ کنیکٹ کیا اور ایسا نہیں ہے کہ ہم نے سارا کچھ اور جب ہم نے امینڈمنٹس کری وہ امینڈمنٹس کے بعد ان کو لگا کہ جو کنونس کرنا چاہتے ایک طرح سے ہم ہائی کمیشن کو وہ اس بار ہم کر دیں گے اور وہ ساری چیزیں جو ہیں اوپر والے کی تھوڑی سی کرپا ہوگی ہم پہ ساری چیزیں ایسی کنیکٹ ہوئی کی بچے کا ویزا آ گیا اور جب ویزا آیا اور اس کے بعد ہم نے بچے کی سپیشل جب ویڈیو بنائی تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کی فیملی کی اب فیلنگ کیا ہے کہتے ہیں میرے گھر والوں کو میں لگتا رہا کہ میں شاید اب بیکاہر ہو گیا ہوں پر اب ان کو لگتا ہے کہ نہیں میں نے واقعی کچھ کر لیا اور وہ بہت خوش ہے کہ اتنا خوش میں نہیں ہوں جتنا میرے گھر والے خوش ہیں تو ان کی خوشی کو دیکھتے ہو میں بھی خوش ہوں اور باقی جو ہے وہ میں کینڈڈا پہنچ کے سٹیڈی کر کے وہ ڈریم جو ہے آپ کے سامنے ہیں ایک کول آنا ہر جوت بولر کا ایک کول آنا میرے آفیس میں اور اس کا میرے کو کرکچھتر آفیس میں ملنا اس کے بعد اس کو ہم نے کاؤنسلنگ دینا اور اس کے بعد اس کی فائل پہ کام کرنا اور فائنلی ریزلٹس آپ کے سامنے کہ وہ کینڈڈا میں سٹیڈی کر رہے ہیں تو ایسی بہت سے سٹوڈنٹس ہوں گے آپ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں تو نائن ڈیبل ون فائی جو بچے ادھر ادھر انڈیا میں ادھر ادھر پریسان ہو رکھے تھے ایونکہ ہم نورتھ انڈیا میں تو ہمارا بھگوان کی دیا سے بہت بڑی سٹوڈنٹس ہی ہیں اس کے لئے ہم ساؤت سے بھی مومبے سے بھی کولکٹا سے بھی ہر جگہ سے سٹوڈنٹس کو ہلپ کر رہے ہیں ان کا ویزا لگوا رہے ہیں تو پلیز اگر آپ بھی پریسان ہیں اگر آپ کا بھی ویزا ریجیکٹ ہے آپ کا آفر لیٹر نہیں آ رہا آپ کو لگتا ہے کوئی بھی پرولم ہے تو پلیز یا پھر آپ فریسر بھی ہیں آپ کو لگتا ہے کہ ہاں ایک جینون کنسلٹینٹ کی آپ کو ریکوارمنٹ ہے تو نائن ڈیبل ون فائی جیرو ستارہ جیرو ستارہ پر کول کر کے می بھی ایک کول آپ کے کریئر کو بدل سکتی ہے نیکس ٹوڈنٹ پر چلتے ہیں جی مانس رہے جا آگے آہ لوکیشن ان کی کرنال ہے اور میں بتاؤں یہ بچہ دو بار ریفیوز ہے ٹو ٹائم پہلے ٹو ٹائم ریفیوز تھا تھرڈ ٹائم ویرہی سٹر اوٹ فیج میں آیا فائنلی تیسری بار جب یہ میرے پاس جب تیسری بار آیا سیکنڈ ڈائم جب آیا یا دو بار ہاریانا میں بہت اچھے کنسلٹینٹ سے یہ ریفیوز تھا جب یہ میرے پاس آیا کرنال آفیس میں مجھے آج بھی پتایا کہ یہ دو بچے آئے تھے اکول گنگا اور مانس رہے جا دونوں کی اچھی پروفائل دونوں ریجیکٹڈ کیمیسن کولیج میں بزنس ایڈمیسٹیشن پروگرام ٹو یئر کے پروگرام میں بہت بڑا میجک نہیں کیا ہم نے بٹ فائل میں جو چیزیں گلتی ان کو اور کم کر کے فائل لگائی بہت گھردہ ویزا بات کروں میں انس کی پروفائل میں کہ یہ میرے پاس جب آئے میرے ایک کرنال آفیس میں ملتے ہیں اور لیٹرلی ان کے فادر ملعب ایک طرح سے ملعب بہت تینشن میں تھے کہ جی اتنی اچھی پروفائل ہوتے ہوئے بھی ایک کنسلٹنٹ نے میرے بچوں کی جندگی برباد کر دی ہے فائل بہت اچھی تھی بٹ دو بار ایک کنسلٹنٹ سے ریفیوز ہونا میں نے ایک چیز بولی تھی جی فیت رکھو ٹھیک ہے آپ کا ویزا آئے گا آپ کو فیت کرنا پڑے گا جیسے میں بولتا ہوں ویسے کرتے جاؤ آپ کا ویزا نکلے گا اور فائنلی دونوں بچوں کا ویزا لگا میں بات کروں تو مانس رہے جا کی کنال سے بلونگ کرتا ہے اور اکول گنگا یہ سارنپور اتر پردیش دونوں بھائی ہیں کجنے تو ان کو جو دیا گیا تھا پروگرام وہ کسی کنسلٹنٹ نے دیا تھا کیمیشن کولیج بزنس ایڈمیسیشن 2 یر کا پروگرام اور دوسرے بچے کو بھی سیم پروگرام دیا تھا کیمیشن کولیج بزنس ایڈمیسیشن پروگرام پروفائل 615-06 اور ریسینٹ پاس آور تھے 2018 بہت اچھی پروفائل تھی اس کے بازد بھی ٹوائز ریفیوز میں نے بولا کہ بیجیہ ساب کا ویزا ہے گا بہت آپ کو ہمارے ہی ساب سے چلنا پڑے گا تو فائنلی دے گوڑتا ویزا کچھ تھوڑا سا ڈیفرنٹ کیا وہ کیا ڈیفرنٹ کیا اب بتائیں گی سیم رن مہم کہ اس میں کیا پیچیدہ چیزیں تھی جس کو ہم نے کم کر کے اس کا ویزا لیا تو سیم رن مانس رہیجا اور اکول گنگا دونوں مجھے کرنال ملے تھے اس کے بعد میں نے ان کو ہم نے ان کی فائل انڈول کی فائل آپ نے ان کو لیڈ کیا کیا چلا کیسے چلا اور کس طریقے سے ان کا ویزا لیا کیا کیا دکھتے تھے کیا کیا ان کے پیرنٹس بولتے تھے ہلو ایبریون جب مانس کی اور اکول کی فائل کی آپ نے بات کی تھی کرنال برانچ میں آپ تھے تو آپ کی کال آئی تھی مجھے کہ دو سٹوڈنٹس میرے پاس آئے ہیں جو آلوڑی پریویسلی رفیوز ہے لیکن ان کی فائل ابھی سچل امبیسی میں ہے تو کوئی رزلٹ نہیں آرہا ہے تو سیکنڈ ٹائم ہاں سیکنڈ ٹائم تو آپ بچے بول رہے تھے کہ ہمیں یہ فائلز جو ہے وہ ویڈراؤ کرانی ہے بیکاوز پہلے بھی ہمارا رفیوزل ہے تو ہمیں لگتا ہے کہ اب بھی دوبارہ رفیوزل لائے گا اور میں نے یہاں بولا تھا کہ جی آپ ویڈراؤ مت کرنا پہلے آپ ریزلٹ لیجئے اس کے بعد ہم کچھ کریں گے تو اس تائم پہ سر یہی بات ہوئی تھی کہ آپ ویڈراؤ مت کیجئے گا آپ اپنی فائل کا ریزلٹ کی ویڈ کرو اس کے بعد ہو سکتا میرے سر آپ کو بولا تھا کہ نائنٹی وائن پرسنٹ مانس رہے جاگی پرسنٹیج ہے اور اکول کی پرسنٹیج بھی ہماری کاؤنسلر بھی ہران آپ سے بھی بات ہوئی اتنے زیادہ ڈسپوائنٹمنٹ تھی ان کے فادر کے فیس پہ کہ مانس کا جو پروفائل تھا نائنٹی وان پرسنٹ تھے سر اس کے پلس چو ٹو ٹاوزن ایٹین پاس آؤٹ کامرس ٹریم اور ٹینتھ میں سر اس کے ٹین سی جی پی اے تھے تو میرے کو بھی لگا کہ سر یہ فائل جو ہے یہ تو ویڈکل ویزا لگنے والی فائل ہے آپ ہمارے پاس آئیے ان سے ہم نے ان کی فائل لی جو پرانی فائل تھی بات سر اس فائل میں جو ان کا سٹیٹمنٹ آف پرپس تھا اس میں مطلب بچہ اپنا وزن ہی کلیر نہیں کر رہا تھا کی وائے ہی وانٹس تو گو فور کیانیڈا اس نے اس پارٹیکلر پروگرام میں جانے کے بات انڈیا میں کے کیا کرنا ہے تو ہم نے سر ان سے ان کے سجیشنز لیے کچھ سر ہم نے اپنی ایکسپرٹیز ٹیم کی ہلپ لی آپ نے باشیشن پرانی میں کیا اور ان کا سریک وزن کیا کلیر کیا کہ اگر آپ بزنس ایڈمنیشٹرشن پروگرام میں جا ہی رہے ہو وائی نوٹ گو فور بزنس ایڈمنیشٹرشن پروگرام 3 ш mengen 2 году پہلے 2 years میں جان رہا تھا تو ہم نے سر اے ان کو 3 سے 4 کولجز سجیسد کیا جس میں میں نے ان کو کالسٹو کا کالس سجیسد کیا تھا لامٹن کولج سجیسد کیا تھا اور ایون دچھ سینے کا کولج سجیس کیا تھا تو سٹوڈنٹس کی پریفرنسی کی ہم لوگ ٹورنٹو لوکیشن کو پریفر کریں گے سینے کا کولج کی رینکنگ بہت اچھی ہے تو ایڈوانس ڈیپلوما سر بزنیس ایڈمنیسٹریشن مانیجمنٹ دونوں کا اپلائی گیا سر دونوں کا آن ٹائم آفر لیٹر بھی آیا بگوہ سر پروفائل بہت اچھی تھی آنڈ سر اے سو پی میں مانس اور اکل کے جو سر کنسرنز ہائی کمیشن نے ریس کیے تھے کہ آپ کا پرپرز آف وزید ہمیں کلیر نہیں ہے اکیڈمیک سر اتنی اچھی اکیڈمیکس کے بعد جود ہی مطلب اسن کے اکیڈمیکس پہ ریفیوزل لینگویج آبیلٹیز پہ ریفیوزل تو یہ سائی چیزیں سر ہم لوگوں نے الابوریٹ کیا اے سو پی میں دوبارہ سے سر فائل ریلاوج کیا ایکسپرٹیز کی ہم نے ہلپ لی اور سو فائللی بودھ سٹوڈنز کو آر دا ویزا دیکھیں میں اس میں بتانا چاہوں گا چھوڑی چھوڑی چیزیں چھوڑی چیزیں آپ کا ویزا ریجیکٹ کرتی ہیں چھوڑی چیزیں آپ کا ویزا لیتی ہے اگر اس دونوں فائل میں آپ دیکھیں گے تو اے سو پی میں جو پرانا کنسلٹینٹ تھا پریویس کنسلٹینٹ تھا اس نے گلتی کر رکھی تھی ویزن کلیر نہیں تھا سیکنڈلی اس نے ٹو یر پروگرام میں ڈالا تھا ہم نے ٹری یر پروگرام میں ڈالا تو اس کے علاوہ جو ایسو پی ہے ایسو پی میں پوری ہم نے اپنی ایکسپرٹیز ڈالی فائنالی دی بوتھ گھوڑ دا ویزا اور وہ فلائی کر چکے ہیں تو آپ بھی اگر اکل گھنگا اور مانس رہجا جیسی پروفائل سے میچ کرتے ہیں آپ کا بھی ریفیوزل ہے چھے ٹوائس ہے چھے تھرائس ہے یا ٹین ٹائم ہے کم ٹو ویسٹر آر سیز وی بل ٹرائی ٹو ہیلپ یو کیونکہ ہر ایک فائل میں کچھ نے کچھ پوزٹیو ہوتا ہے اگر وہ پوزٹیو دیکھا جائے تو آپ کا ویزا لگ سکتا ہے یہی میں اپنے ہر ٹی وی سو میں بولتا ہوں کہ اگر سانس ہیں تو بچا لیں گے اگر فائل میں کچھ بھی پوزٹیو ہے تو آپ کا ویزا نکال لیں گے بسرتے کی ہمیں پرانی فائل کی فوٹو کوپی چھئیے ہمیں ہر ایک وہ چیز چھئیے جو ہم ہمیں چھئیے ایمبیسی کو بتانے کے لیے کوئی بھی فیک ڈوکومنٹ آپ ہمیں مت دیجئے آپ جنون پروفائل ہمیں دیجئے ویزا ریفیوز ہے نو وری یو گیٹ دا ویزا نیکس پروفائل پر کام کرتے ہیں ساجن سنگلہ پانترہ سے بلونگ کرتے ہیں یہ اور ٹو ٹائم ریفیوز ہے کینیڈا اپنا یونیورسٹی آنیٹ آبا سے یہ ریفیوز تھا بچہ ٹو ٹائم اگر میں اس کی کوالیفکیشن کی بات کروں ٹویلتھ دو ہزار بارہ آرٹ سٹریم دو ہزار بارہ میں ٹویلتھ آرٹ سٹریم ملابہ آج ساتھ ساتھ کال گیپ ہو گیا ہے اس ساتھ سال میں اس نے اپنے فادر کے بزنس کو ہینڈل کیا ہے پرسنٹے سکسٹی فائی پرسنٹ تھی انٹیک مائی 2019 میں اس کا ویزا آیا ہے یونیورسٹی پروگرام ون یئر میں ساتھ زن سنگلہ پاترہ سے تو جی کیسے ہم نے اس پر واقع کیا اور کس طریقے سے اس کا ویزا لیا سر اس کیس میں اگر ہم بات کریں یہ کیس ایک بینچمارک بنتا ہے امیگریشن انڈسٹری میں کیونکہ سات سال کا گیپ ہے اور کوالیفکیشن سے دور دور تک کہیں کوئی ناتہ نہیں ہے اور جب یہ ہمارے پاس آئے تو یہ آلیڈی ریفیوز ہو کے آئے تھے بہت بڑا ایجنٹ ہے سر بہت بڑا ایجنٹ ہے اس انڈسٹری میں ایجنٹ کا نام نہیں لے سکتے سر بہت بڑا ایجنٹ ہے اس انڈسٹری میں اور دو بار ریفیوزل تھے جب یہ فرسٹ ایم میں آپ کو روکوں تو جتنے بچے پہلے ڈسکس کیے نا تو جو اسار سے بچایا تھا وہ بھی چندگر کا بہت بڑے ایجنٹ سے ریفیوز تھا اور جو دو بچے تھے اکول اور مانس وہ بھی ہریانہ کی ایک اچھے کنسٹرنٹ سے ریفیوز تھے اور چوتھے کی آپ بات کریں یہ بھی اچھا کنسٹرنٹ سر اس میں جب یہ فرسٹ ٹائم ریفیوزل ہوا تھا تو ہمارے پاس آئے اور کہتے کیجے ہم نے آپ سے فائل لگوانی ہے تو ہم نے کیس جسکس کیا اور ہمیں لگا کہ کچھ کر سکتے ہیں ہم نے ان کو بولا کہ آپ کے پاس آپ کے پاس آپشن صرف ایک کی ہے آپ کا زیادہ خرچہ نہیں ہوگا آپ نے صرف اپنی طرف سے اپنی طرف سے اپنی طرف سے آپ کے فائل ریڈی ہے تو آپ کی چوائس ہے ہمیں یہ بھلے دوکومنٹس لاکے دیجئے ہم آپ کے فائل سمیٹ کرتے ہیں تو جو مین رول پلے کرے گا وہ اس میں اس کی سٹیٹمنٹ آ پرپس رہے گی اور باقی تو اپنی طرف اپنی طرف سمیٹ کی ہے وہ ساتسفائی کرنے ہیں تو جب بچے نے فائل سمیٹ کی تھی تب اس کے بینڈ سکس تھے اور نوٹ لیزن فائیب تھے بات اسی فرس ریفیزل کو دیکھتے ہوئے بچے نے سیکنڈ بار ریوائز کر لیا اپنا آل سکور تب اس کے بینڈ جو ہے وہ سیونڈ نوٹ لیزن سکس ہو گئے تو پھر وہ سیچویشن آئی تب ایجنٹ سیکنڈ سیکنڈ ٹائم بھی ایجنٹ نے بولا نئی جی میں آپ کو آپ کا کوئی ڈاکومنٹ نہیں دوں گا میں آپ کی فائل خود لگاؤں گا آپ کو جو مجھے چینجز کروانے امینڈمنٹ کروانے وہ کروالو جو آپ فائل میں تو فائل میں آپ کے سیمنٹ کروں گا چلو انہوں نے کچھ ہم سے ایس او پی میں سیجیشن مانگے ہم نے دیئے اور پھر اس نے سیکنڈ ٹائم جب ایجنٹ نے فائل لگائی تب ویزا نہیں آیا تب فائنلی انہوں نے دسکس کیا کہ بھئیا تم سے نہیں ہو پائے گا تو مجھے کسی اور کے پاس جانا پڑے گا اور میں آلیڈی ڈسکس کر چکا ہوں اپنا کیس وہ کہہ رہے ہیں کہ we will take it and we will put it on تو ہم نے جو ہے وہ فر ہمارے پاس اب آئے تو ہم نے کیس کی کچھ کنڈیشنز بتائی ان کو ان کنڈیشنز کے حساب سے ہم نے جو پریویس فائل سمیٹ ہوئی تھی وہ مانگی ہم نے دیکھا کہ کچھ چیزیں تھی جو فائل میں کمیاں تھی جو کھامیاں تھی وہ ہمیں دور کرنی تھی وہ ہم نے کی اور جو مطلب جو سب سے مین چیز ان کو بھی یہ لگی ہے جب ہم نے فائلنگ پروسس سٹارٹ کیا ساری چیزیں آلموست ان کو بھی کلیر تھی دوبال فائل آلیڈی لگ چکی تھی پڑ ان کو نہ کہیں کہیں اندر سے سیڈیسفیکشن نہیں تھی کہ ہم سٹیٹمنٹ آف پرپس میں جو ان کے ہائی کمیشن نے کنسرن ریز کی اس کو جیسٹیفائی کیسے کریں تو سب سے پہلا کنسرن آتا تھا کہ پروگرام کا اب بچہ جو ہے وہ کمرس ٹریم کا تھا اور اس کے بعد اس نے پروگرام لیا تھا جو وہ یونیورسٹی یونیورسٹی کیٹیگری پروگرام بان اب اس میں جو بیسک چیز اس نے پڑھنی تھی وہ پڑھنی تھی بیسک فانڈیشن ریلیٹیڈ پروگرام کی چاہے آرٹس کے ہو چاہے کمرس کے ہو جس چیز کو وہ آپٹ کرنا چاہتا وہ کر سکتا ہے اب بچہ بیسنس پروگرام میں جانا چاہتا تھا اور پریویس بیکراؤنڈ بھی وہی تھی تو اس نے کیا کیا چب ہم نے بات کی ہم نے پہلے یونیورسٹی کو سٹڈی کیا اس پروگرام میں وہ کرے گا کیا تو ہم نے کچھ چیزیں ایسی کری کہ ہم نے اس کا کنٹینٹ اٹھایا کنٹینٹ اٹھانے کے بعد ہم نے دیکھا کہ کتنے کریڈٹ جو ہیں وہ بچے کو فرسٹیئر میں کمپلیٹ کرنے پڑیں گے تاکہ وہ اپنی چوائز کا پروگرام لے لے اور ہی چیز جو ہے ہم نے اس میں کلیر لکھی ہے سو پی میں کہ میرے اتنے کریڈٹ جو ہیں وہ فرسٹیئر میں کمپلیٹ کروں گا اس کے بعد میں سیکنڈ ڈیر میں ہاں ہاں یونیورسٹی پروگرام تھا وہ بڑا کلیر تھا بچہ اپنے فادر کی help سے ایک اس نے اپنا چھوٹا سا اپنے بزنس اسٹیبلش کیا الیکٹرونک سٹور کا تو کرتے کرتے اس نے کافی چھ سال میں اس کو کافی اچھے سے پروگریسیو لے رن کر رہا تھا تو ہم نے اس کو ایک آئیڈیا دیا آئیڈیا اس چیز کا دیا کہ ٹھیک ہے جی میں اپنا بزنس چلا رہا ہوں اچھے سے مجھے اپنے سٹور کی چین بنانی ہے تو مجھے اپنا ویزن بڑا کلیر کرنا اس کے لئے مجھے ایک ایجوکیشن چاہیے qualification چاہیے دانکہ کہیں مجھے لون لینا ہو مجھے اپنے آپ کو ریپرزنٹ کرنا ہو مجھے ایک بہت بڑا برینڈ بننا ہو تو میرے پاس کوالیفیکیشن اٹلیسٹ ہو تو ہم نے وہ جو آئیڈیا اس بچے کو ایس او پی میں دکھایا اس کو بہت پسند آیا اس کے فیملی کو بہت پسند آیا اور یہی ساری چیزیں تھی جو اس کا پرپس آف وزیڈ کا جو فیوچر پلان کا تھا وہ ساری چیزیں کنیکٹ کر گی اور ایسا کنیکشن ہوا کہ تھوڑی سی اوپر والے کی کرپا ہوگی اور ویزا آ گیا بچے کا تو مجھے ہمارے لیے بھی اور ایک انڈسٹری کے لیے بھی چھ سال کا گیپ ہونے کے بعد سٹڈی کا کہیں دور کا کوئی ناتا نہیں ہے بچے نے اپنے آپ میں اپنے اپنے ایمپرویمنٹ کی آئل سکور کو لے کے ہوئے پرسنٹیج اچھی تھی اور سارا کچھ جنونلی انہوں نے کر رکھا تھا اور بچے کا ویزا آ گیا تو اس انڈسٹری میں ایک بہت بڑا کیس بنتا ہے چھ سال کے گیپ کے ساتھ اس کا دیکھیں ساجن سنگلہ جیسے بہت سے سٹوڈنٹ مارکٹ میں ہوں گے دیکھیں ایم بیسی ویزا دینے کے لئے کھلی ہوئی ہے اور بسرتے کی ایم بیسی کو پتا لگے کہ سٹوڈنٹ کا ویزن کیا ہے اور ایک اچھا کنسلٹنٹ ہی ہی ہیلپ کر سکتا ہے دس کنسلٹنٹ کو شر پیسے کے علاوہ کچھ کو نہ دیکھتا ہو وہ آپ کی کیا ہلپ کرے گا آپ کا ہی بیزنس تھا جیسے سر نے بتایا کہ اس کے پھادر کا بیزنس تھا کورلیٹ کرنا تھا پروگرام سے سٹوڈنٹ کو اس کا جو ویزن تھا وہ بتانا تھا بچے نے اپنا ایسو پی میں اپنا ویزن بتایا کچھ ہم نے اس کو تھوڑی بہت ہیلپ کری اچھا پروگرام دیا اچھی انہسٹی دی فائنلی گوڑ دا ویزا تو ایسے سات سال سال کے گیپ کے بچے کو بھی ویزا لگتا ہے تو نائن ڈیبل ون فائی جیرو ستارہ جیرو ستارہ نمبر یاد اکنا نائن ڈیبل ون فائی جیرو ستارہ جیرو ستارہ نیکسٹوڈنٹ ہے جی گگن جوت سنگھ بطل یہ جی کانپور سے ہے اور اس بچے کی بات کروں یہ تین بار ریفیوز ہے کینیڈا سے سیم کول ہے سیم پروگرام اور ہمارے کو ویزا مل گیا اس کا دو دن میں دو دن میں اس کا ویزا آ گیا اس سے پہلے یہ تین ٹائم تری ٹائم یہ ریفیوز تھا کانپور میں کسی کنسلٹینٹ سے اور جو اس کی اگر میں بات کروں بیکوم تھی دو دار پندرہ میں کانپوری انیسٹی سے 55% اس کے بات اس کا ورک ایکسپریزنس تا تیل دیٹ تک سی بیو انیسٹی کے بیٹون انیسٹی میں ہم نے پوسٹ بیکلوریڈ ڈیپلوما ان بیزنس مینجمنٹ پروگرام دیا اور انٹیک جو ان کا ہے مائی 2019 تو پلیز اس کے بارے میں ڈیٹیل میں کیس بہت کلیر تھا اور ہمیں اس بات کے حرانی ہوئی کہ اس بچے کا ویزا کیوں نہیں آیا مجھے ہرمان یہ بتاؤ کہ پہلے سیم کالیج میں ریفیوز تھا سیم کالیج میں ریفیوز تھا سیم یونیورسٹری سیم یونیورسٹری اسے ہاں جی سر دو بار یہ پہلے کسی اور جگہ سے ریفیوز تھا ایک بار یہ چنڈیگر کے بہت بڑے ایجنٹ سے ریفیوز تھا تو ہم نے ہمارے پاس فائل جب آئی تو ہم بڑے حیران ہوئے کہ اتنا اچھا نام اتنا اچھا مطلب کنشپٹ ہونے کے باوجود بھی چیزوں کو لے کے اگر کلیریٹی کی بات کریں کہ بچے کو بھی کلیر تھا کہ اس کا ویزا آ سکتا ہے بٹ سمویر کہیں نہ کہیں چو ہے ہم کہہ سکتے ہیں کہ تھوڑی سی فائلنگ میں چوک تھی اور تھوڑی سی بچے کی طرف سے کنونس کرنے میں چوک تھی کہ اس کا پرپس کیا ہے اور اس کا ویزن کیا ہے وہ اگر پہلے ایجنٹ کر دیتا تو شاید یہ نوبت نہ آتی بٹ ہمارے پاس سے اس کا ویزا آنا لکھا تھا اور جس کے لیے اب ایکس ورڈ بنتے جا رہے ہیں تو ہمارے لیے بہت اچھی بات ہے کہ ایسے کیسز ہمارے پاس آتے ہیں اور بچے کا ویزا آیا سر کو بڑی ایشورنس دلائی کہ تیرا ویزا آ جائے گا پر جب اس کی طرف سے ہمارے پاس ایس او پی آئی تو ہم نے دیکھا کہ جو ایس او پی کا ایک فارمیٹ ہے وہ فارمیٹ کو دیکھ کے دل کو تسلی نہیں ہوتی تھی کہ اس کو ایک ایمبیسی آفیسر اگر پڑتا بھی ہے تو کس بیسیز پہ ویزا دے گا اس میں کوئی بھی چیز فلو میں نہیں تھی نہ بچے کی اکیڈمک فلو میں تھی نہ بچے کی انٹروڈکشن فلو میں تھی نہ بچے کی فینینشل فلو میں تھے اور نہ ہی اس کا پرپس آف ویزٹ فلو میں تھا تو مجھے لگا کہ اگر یہ فرس ٹائم پہ اس کی ایس او پی اچھے سے لگ دی جاتی تو اس کا ویزا فرس ٹائم پہ آ جاتا تو جب ہمارے پاس آیا تو ہم نے اس کی فائل میں کچھ امینڈمنٹ کی اس کی جو انکم تھی وہ بھی بہت کم دکھا رکھی تھی فیملی کی تو ہم نے انکم کے اوپر امپرومنٹ کی اور پلس اس کی جو ایس او پی تھی ہم نے اس پر اس کی ایس او پی کو بلکلی ٹوٹلی چینج ہی کر دیا اور جب ہم نے بچے کو بولا کہ ہمیں چار دن ایکسٹر چاہیے جو فائل میں ہم نے ڈیڈ لائن دے رکھی تھی کہ اس فائل کو ہم اس ڈیٹ تک سمیٹ کر دیں گے میں نے بچے سے خود فون پہ بات کی میں نے کہا یہ ریکویسٹ والی بات ہے کہ آپ کو تھوڑا دیر ویٹ کرنا پڑے گا جو ایس او پی میں نے آپ کی پڑھی ہے اس پہ میں سیٹیسفائیڈ نہیں ہوں آپ کو لگتا ہے کہ اگر اس پہ ویزا آسکتا آپ لگا سکتے ہو پر اگر آپ چاہتے ہو کہ ہم آپ کے اوپر اچھا سا کام کریں آپ کو ویزا لے کے دے آپ کو ویٹ کرنی پڑے گی تو بچہ اگری کیا اس نے ایک بھی بار کال کر کے پریشان نہیں کہ اس نے ہماری بات مان لی اس چیز کے اوپر اور پھر ہم نے اس کو ایس او پی لکے بھیجی اس کو تسلی ہوئی جب اس نے ایس او پی پڑھی اس کو تسلی ہوئی کہ جو پہلے کی ایس او پی کا فارمیٹ تھا اور کنٹینٹ تھا اس میں اور اس میں زمین آسمان کا فرق تھا اور ہم نے صرف اور صرف فوکس کس چیز پہ کیا ایک جو اس کا ریفیوزل ریزن آیا تھا وہ ہم نے کہیں پہ اس کی فیملی ڈیٹیلز کے اوپر زیادہ دھیان نہیں دیا ہم نے کہیں پہ اس کے جو پریویس ملہب انفرمیشن سمیٹ کر رکھی دے اس کے اوپر دھیان نہیں دیا جو ایک ریفیوزل ریزن تھا صرف فرسٹ پیج پہ ہم نے وہ ڈسکس کیا اور سیکنڈ پیج پہ ہم نے بچے کا جو ہے وہ فیوچر پلان ڈسکس کر دیئے اور یہی ایک چیز تھی جو ہمارے لیے کام کر گی اور اس بچے کا ویزا آ گیا اور جب بچے کو ویزا آیا دو دن کے اندر اس کو خود یہ حرانی ہوئی کہ سر مجھے تو لگتا تھا کہ اس بار پھر ڈیٹ دو مینے لگ جائیں گے تو یہ تو میری لئے چمتکار والی بات ہے اور میری فیملی بھی بہت خوش ہے اس بات کو لے کے انہوں نے تو مجھے لاز چانس دیا تھا کہ اگر اس بار ویزا آ گیا تو ٹھیک ہے نہیں تو تجھے یہی زندگی میں سیٹل ہونا پڑے گا تو جب وہ بچہ آیا تب بڑا ایموشنل سا بھی ہو گیا تھا کہ سر میرا ویزا آ گیا اور میری فیملی بڑی خوش ہے اس کی مذر بھی بڑا ایموشنل ہو گئے تھے تو جب ایسی والی مومنٹ آتی ہے ہم بڑا پراؤڈ فیل کرتے ہیں کہ ہم لوگوں کا کریئر بنا رہے ہیں ہم ان کو اچھی اوپرچونٹی دے رہے ہیں اور ملعب جو ان کی بلیسنگز ہوتی ہیں ان سے ہمارے پاس اور ریفیوزل کیسیز آتے ہیں تو ریفیوزل کے ساتھ ساتھ فریس کے جرور آئیں کیونکہ فریس کے ساتھ آپ آئیں گے آپ کا ویزا لگے گا نہیں تو کہیں اور سے ریفیوزل ہو کے آئیں گے فائدہ کیا ہے اور سیکنڈلی جن بھی بچوں کے ہم نے بات کی ہیں آپ میرے فیس بک پیج پہ یا یوٹیوب چینل پہ جا کے ان ویڈیو ان سٹوڈنٹس کے ٹیسٹیمونیلز ویڈیو دیکھ سکتے ہیں ان کا ایکسپرینس دیکھ سکتے ہیں پردیب کمار گوتم اس کا پاسپورٹ بھی ہمارے پاس رکھا ہے یہ بچہ ہے جی جارکھن سے اور تین بار یہ بچہ ریفیوز ہے سیم کولیج میں اور ویزا ہم سے اس نے دس دن میں لیا ہے کولیج ہے اس کا جی کونسٹو کا ویب ڈیجائن اور ڈیلوپمنٹ پروگرام میں ٹوئیر پروگرام میں جا رہا ہے اگر انڈیا میں اس کی کوالیفیشن کی بات کریں بیسو اپ فنجنگ کمپورٹر سائنس پردیب کمار گوتم کے بارے میں ہم ڈیٹیل میں بات کریں گے اس کا ویزا ہے ویزا دکھائیے پلیز دوبارہ میں تلنا چاہوں گا تین بار کینیڈا سے ریفیوز ہے اور ہم نے ان کا ویزا لیا ہے فور ٹائم میں اور ٹین ڈیز میں کا ویزا آ گیا جارکھن سے بچہ بلونگ کرتا ہے میرا نام راسی ہے پردیب کمار گوتم میں پیچھے کونستو کا کولیج میں جا رہا ہے ویب ڈیزائن ڈڈیلوپمنٹ بات کریں سب پردیب کمار گوتم کے اگر ہم لوگ پروفائل کی بات کریں تو یہ سٹوڈنٹ جو ہے وہ سر سے مل لے کے لیے بہت زیادہ ایچک تھا بگوز ہیس فرم جارکھن جیسے کی ہم لوگ پہلے بھی سٹوڈنٹ سے یہ قویسٹ کرتے ہیں کہ اگر وہ ہم لوگ کے باست وزیت نہیں کرسکتے تو ہم لوگ آن لائن پروسس بھی کرتے ہیں تو سر کے ساتھ اپوائنمنٹ ان کا جو ہے وہ بائے انلکلی فکس نہیں ہو پایا بکاوز یہ جواب کرتے تھے ان کے پاس تائم نہیں تھا لیکن جب ان کی پروفائل ہمارے پاس آئیے یہ آلڈری ٹو ٹائمز ریفیوز تھے کانیڈا سے تو جو ان کی پروفائل ہے انہوں نے بچلرز آف انجنیرنگ کیا ہوا ہے کمپیوٹر سائنس انجنیرنگ میں یونیورسٹی آف مادیہ پردیش یونیورسٹی آف تکنالوجی مادیہ پردیش سے 2013 میں فرز ریزن کے ساتھ لیکن آفتر دار ان کا ایکسپیرینس ہے آئی ٹی سیکٹر میں انہوں نے دیفرنٹ آئی ٹی کمپنیز میں کام کیا ہے بٹ آفتر دار ان کو لگا کی مجھے انٹرنیشنل ایکسپوزر چاہیے مجھے اتنا لیویل کا گروت انڈیا میں نہیں مل رہا ہے مجھے اڈوانس سکلز کی نولیج چاہیے تو ان کی جب پروفائل ہمارے سامنے آئی تھی انہوں نے آلڈوڑی کانس چوگا کالج میں ویب ڈیزائن ڈیویلپمنٹ میں اپلائی کیا تھا ریفیزل ریزن ان کا جو تھا وہ تھا کی پرپرز آف وزیت پرپرز آف وزیت سے ہم ایسی کلیر ان کا مطلب ان کو کلیر نہیں تھا ہائی کمیشن کو سیکنڈلی سر ان کی لانگویج امیلیٹیز پہ بھی ہائی کمیشن نے ایک وہ لگایا تھا کی ان کے ویسے اوورال 6.5 بانڈز ڈالیزن 6 جو کی پروگرام کی بے ریکوارمنٹ ہے پہلے ارلیر جو کالج میں ریکوارمنٹ تھی کانس چوگا کالج میں پی جی پروگرامز کے لیے وہ 6 نوٹ لیزن 5.5 بھی تھی لیکن اب جیسی ایس جیس لانچ ہو گیا ہے تو اس کے بااد 6.5 سکسی نیچ کانس چوگا کالج میں جو ہے وہ پی جی پروگرامز کی ریکوارمنٹ ہے تو ان کا یہی تھا کہ مام مجھے کچنر میں ہی جانا ہے میرا ایک جو کالج ہے کالج ہوگا میں اسی میں سٹاڈی کرنا چاہتا ہوں بکوز میرے آلڈوڑی فرنڈز وہاں پہ سٹاڈی کر رہے ہیں تو ہم نے ان کو اسے سجیسٹ بھی کیا تھا کہ اگر آپ اپنا کالج چینج کرنا چاہتے ہیں ہمارے پاس دفرنڈ پروگرامز بھی ہیں آپ کی پروفائل کے لیے بات ان کی ایک زد تھی کہ نہیں مام آپ اگر ہمارا میں نے سر کی ویڈیوز دیکھی ہے آپ ویڈیوز کا اتنا نام سنا ہے ان کے ایک فرینڈ کا بھی ویزا ہم سے لگا تھا اگنل مومبائی سے تو پھر ہم نے ان کو گائیٹ کیا کہ سر اگر آپ کی زد ہے تو پھر ہماری بھی زد ہے کہ ہم آپ کا ویزا لکے دیں گے تو سر ان کی جو فائل ہے وہ تھرڈ ٹائم فورڈ ٹائم سوری ہم نے پھر ریلاوچ کی ایک اچھی ایس او پی بنائی سے دوبارہ سے جو کنسرن ہائی کمیشن نے ریس کیے ریگارڈن ان کی پروفائل کے جو ان کا پروگرم ہے اور جو ان کی لانگوش بیلٹیز ہیں اور جو ان کا پرپرز آف وزید ہے اور ویڈی سر ان کا اتنا اچھا ایکسپیرینس آئی انڈیا میں تو سر اس کو اچھے سے الابوریٹ کیا گیا ایس او پی میں ایکسپرٹیز کی اگن ہیلپ لی گئی اور سر فائنالی دوستو اگر آپ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں تو آپ کو بھی لگتا ہے کہ بھئی جو ہم نے سکس سٹوڈنٹس کی پروفائل آپ سے ڈسکس کی ہیں اس سے میچ کرتی ہوئی ہیں تو پلیز کم تو ویسٹر نورسیز ویسٹر نورسیز کے جو آفیس ہیں وہ سنڈیگرڈ امبالا ککچھتر کرنال سونیپت جلندر امری سر ویڈی سون ویڈی سون اگر آپ بھی پریشان ہیں آپ فریسر ہیں تو ریکویسٹ ہے کہ بغیر ادھر ادھر بھٹکے ہوئے آپ پلیز ویسٹر نورسیز میں ڈائریکٹ آئیے کیونکہ اپنا ویزا ریفیوز لگا کے کروا کے فادہ کیا ہے اور ایکسپورٹیز کا فادہ اٹھائیے جو ہمارے پاس ٹیم ہے ویڈیڈیکیٹیڈ ہے سنسیر ہے ایجوکیٹیڈ ہے اور ہم وک کرتے ہیں ٹریننگ پہ ملہا ہم پورا ریسرچ کرتے ہیں آر این ڈی ریسرچ کے بغیر کچھ بھی پوسیبل نہیں ہے جب تک ہمیں بیماری کا پتا نہیں لگے گا بیماری پتا لگے گی تب ہی اس کو ایک اچھی ڈوز دی جا سکتی دعائی دی جا سکتی ہے تو ہمارے یہاں پہ بیماری کا پتا تب ہی لگ پاتا ہے جب ہم خود ایجوکیٹیڈ ہوں جب ہم خود کوالیفائیڈ ہوں جب ہم خود ایک اچھے ہم نے ریسرچ کیا ہوں تو ہم ریسرچ کرتے ہیں ہم ہونیسٹی میں بیلیو کرتے ہیں ہم سٹوڈنٹ کے کریئر کو اپنا کریئر سمجھتے ہیں اور بچوں کی فائل پہ پورا وقت کرتے ہیں تاکہ سٹوڈنٹ کا ویزا نکلے تو یہی میں نے آپ کو سکھ سٹوڈنٹس کا یہاں پہ بتایا تو میری بھی آپ سے ریکویسٹ ہے آپ چاہے فریسر ہیں چاہے آپ کا آفر لیٹر لٹکا ہوا ہے چاہے آپ کا ویزا ریجیکٹ ہے ایک بار چاہے پچاس بار چائے پہ بیٹھیں گے بات کریں گے اگر کچھ پوسیبلٹیز ہوگی تو ڈیفنیٹلی ویل ٹائی ٹو ہیلپ یو آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی آپ اپنے فرینڈز کو فارورڈ کریے اور پلیز جو سٹوڈنٹس دکھی ہیں پریسان ہیں جن کا ویزا ریجیکٹ ہو چکا ہے یا جو نئے سٹوڈنٹ فریسر سٹوڈنٹس ہیں باہر جانا چاہتے ہیں تو جرور آئیے ویسٹر نوارسیز کی نیر سپانس میں ساتھ ساتھ میں ایک چیز کا دھیان اکھنا کافی سٹوڈنٹس کے ریفیوزل کے ریجن یہ بھی رہتے ہیں کہ وہ دو دو تین تین سال آئیلس یا پی ٹی کرنے پر لگا دیتے ہیں تو کیپ ان مائنڈ ویسٹر نوارسیز بہت اچھے لیول پر آئیلس اور پی ٹی میں بھی سامرت ہے کیپیبل ہے وی ہیو دیڈیکیٹیڈ فیکلٹی نائن بینڈ کی ٹپس اور سٹیٹیجی ہم بچوں کو دیتے ہیں تو اگر آپ آئیلس یا پی ٹی کرنا چاہتے ہیں تب بھی ویسٹر نوارسیز کے پاس آئیں کینیڈا آسٹیلیا نیوزلینڈ یوک کے یو ایسے یوروپ ساؤتھ کوریا جہاں بھی جانا چاہتے ہیں ایک بار ویسٹر نوارسیز جرور آئیے فائل کہیں سے بھی لگائیے لیکن ایک بار ہماری ایکسپرٹیز کی کانسلنگ ضرور لیجئے اسی کے ساتھ الویدہ لینے چاہیں گے اور نیکس ویڈیو میں پھر ملتے ہیں کچھ نئے سٹوڈنٹ کے ساتھ تینکیو ستسکار